بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جلدی جلدی اس کی قبر کھو دی چونہی اس سے باہر نکالا مجھے اس محلے میں آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا میری گندی سوچ اور گندی نظر کی وجہ سے محلے کی ہر لڑکی مجھے دیکھ کر گھورا جاتی میری بیوی میری اس حرکت سے بخوبی واقع تھی اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہتی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے مو کھولا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا مجھے شروع سے ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری تمام لڑکیوں میں دلچسپی تھی حالانکہ میری بیوی بہت نیک اور سلجی ہوئی تھی اس میں صرف ایک خامی تھی کہ وہ معمولی شکل و صورت کی مالک تھی اسے پہننے اورنے کا بھی سلیکہ نہیں تھا وہ میری بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن کر میرے ساتھ گزارا کر رہی تھی وہ میری آرام کا بہت خیال لگتی تھی اس سب کے باوجود وہ مجھے ایک آنکھ نہیں باتی تھی میں اس پر بہت ظلم کرتا اور وہ میرا ہر ظلم خاموشی سے سہ لیتی میری شادی کو چھے سال گزر چکے تھے اتنا عصہ گزر جانے کے بعد بھی میری بیوی کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو مجھے اپنی بیوی سے نفرت سی ہونے لگی میں اکثر اسے بے اولادی کے تانے دیتا اور کہتا کہ تو بانجھ ہے تم سے مجھے اولاد کبھی بھی نہیں مل سکتی میں اس پر اس قدر ظلم کرتا کہ ظلم کی انتہا کر دیتا بدلے میں اگر وہ کچھ بولنے لگتی تو میں اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیتا کہ اگر تم نے میرے سامنے زیادہ زبان کھولی تو میں تمہیں اپنی زندگی سے فارغ کر دوں گا اسی لیے وہ اس ڈر سے کہ میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کر دوں میرا ہر ظلم سہتی رہتی شادی کے شروع شروع میں تو میں جلد گھر لوٹ آتا تھا کیونکہ تب مجھے اپنے ماں باپ کا ڈر تھا ماں باپ کے روز روز کی روک ٹوک سے تنگ آ کر میں نے وہ شہر چھوڑا اور سیالکورٹ میں آ کر آباد ہو گیا اب مجھے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی بلکہ مکمل آزادی تھی یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا کہ میں آدھی آدھی رات کو گھر لوٹتا اگر میری بیوی مجھے جلد گھر لوٹنے کے لیے کہتی تو میں اسے مارتا پیٹتا اور وہ اپنے زخمی بدن کو سہلاتی خاموش ہو جاتی میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کے عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھتا ہوں جو بھی میری کمائی اور جمع پونجی تھی میں نے سب انہی کاموں میں اڑا دیا تھا میں الیکٹریشن کا کام کرتا تھا ایک شام جب میں کام سے واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں انور صاحب جو کہ ہمارے ہمسائے تھے وہ ملے وہ مجھ سے بولے فاروق صاحب مجھے اپنے گھر میں بجلی کا کچھ کام کروانا ہے تھوڑا وقت ہمارے لے بھی نکال لیں تو میں انور صاحب سے بولا انور صاحب آپ جب کہیں گے میں وقت نکال لوں گا اگلے دن میں کام کرنے کے لیے انور صاحب کے گھر گیا تو گھر میں بہت خاموشی تھی انور صاحب بھی گھر میں موجود نہیں تھی میرے آواز دینے پر انور صاحب کی جوان بیٹی باہر آئی اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی میرے اس طرح دیکھنے پر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے اندر چری گئی شاید اسے میرا اس طرح سے دیکھنا برا لگا تھا انور صاحب کی بیٹی کو دیکھ کر میرے دل میں گناہ کی حسرت جاگی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں شادی شدہ ہوں اگر بیوی کی کس کو بھروا تھی میں تو اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا تھا اس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی اگر ہوتی تو میں یوں باہر تاکہ جا کی ہرگز نہ کرتا جب میں واپس آیا تو میرا اچھا موٹ دیکھ کر میری بیوی کو دی کیا کوئی بڑی لوٹری ہاتھ لگ گئی ہے جو اس قدر خوش ہیں میں تلخ رہجے میں بولا تم سے مطلب تم اپنے کام سے کام رکھا کرو ویسے بھی تمہارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی بڑی لوٹری لگ جائے تمہاری خود کی قسمت تو خراب تھی تم نے آ کر میری بھی کر دی میں تو پچتاتا ہوں اس دن سے جب میری تم سے شادی ہوئی تھی کچھ تو میری بیوی شکل و صورت کی معمولی تھی اور اس کی سب سے بڑی خامی اولاد کا نہ ہونا تھا یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی اسے دیکھتا میرا اچھا بھلا موٹ بھی ایک دم سے خراب ہو جاتا میں غصے سے گرم بھوتا کمرے میں چلا گیا تھا اور کمرے میں چہلتے ہوئے سوچنے لگا تھا کہ کس طرح میں انور صاحب کی بیٹی کو اپنے جال میں پساؤں کیونکہ میں یہ شکار کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا اس وقت میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا کیونکہ انور صاحب کی بیٹی تھی ہی اتنے خوبصورت میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو اس کا بھی یہی حال ہوتا چونکہ اس وقت میرا تھا وہ لڑکی مکمل طور پر میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی اس کا سرابہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اس دن میں نے یہ تحیہ کر لیا تھا کہ میں موقع پا کر اپنی پیاس ضرور بچھاؤں گا اب تو میں اسے دیکھنے کے بہانے ڈھونٹا تھا کچھ دن کے بعد انور صاحب پھر مجھے گلی میں ملے اور کام کیری بولا تو میں نے بولا پہلے مجھے دکھا دیں کہ کون سے کام کروانا ہے پھر میں کل سامان لیتا ہوا آؤں گا انور صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے اس دن مجھے انور صاحب کی بیٹی نظر نہ آئی میری نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھی اگر شاید وہ گھر پر تھی ہی نہیں میں گھر جا کر اپنی بیوی سے بولا تم ہر وقت گھر میں بند رہتی ہو کہیں آئے جائے کرو تمہارا دل لگا رہے گا تو وہ کہنے لگی میں کہاں جاؤں آپ تو کہیں باہر لے کر نہیں جاتے تو میں بولا آس پاس کی پڑوسنوں کے ساتھ ہی تعلقات بناو یہ ساتھ والے انور صاحب ہیں ان کے گھر آئے جائے کرو تمہارا بدد بہلا رہے گا مجھے لگا کہ شاید وہ میرے ارادت جان چکی ہے کیونکہ وہ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی وہ جانتی تھی کہ میں باہر کی عورت پر گندی نظر ڈالتا ہوں وہ خاموش رہی کچھ نہ بولی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی میں موہ میں ہی برپڑایا میں بھی کس سے بحث کر رہا ہوں اگلے دن میں کام کرنے کے لیے انور صاحب کی گھر گیا تب بھی مجھے وہ لڑکی نظر نہ آئی تب میں نے انور صاحب سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے تین بچے ہیں جس میں دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے بیٹی دونوں بیٹوں سے بڑی ہے اور وہ لاہور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہیں پروسٹل میں رہتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ گھر کا چکر لگاتی ہے ما شاء اللہ میری بیٹی بہت سہین ہے وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی ہے یہ سب سننے کے بعد میں بہت مایوس ہوا کیونکہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا چانس بہت کم نظر آ رہے تھے میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت بیچین تھا جس دن سے میں نے انور صاحب کی گھر کام کیا اس دن کے بعد سے میری انور صاحب سے بول چال کافی بڑھ گئی تھی میں اکثر اپنی بیوی سے کہتا رہا تھا کہ وہ انور صاحب کی گھر جائے کرے ان سے میل ملاب رکھے لیکن میری بیوی گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہ تھی ایک دن میں نے اپنی بیوی سے بولا کہ آج کھانے پر خوب احتمام کرو کیونکہ میں نے آج کھانے پر انور صاحب اور ان کی فیملی کو دعوت دی ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی کمی ہو وہ پہلی دفعہ ہمارے کھر آ رہے ہیں اس لیے ہر چیز اچھے سے تیار کرنا ہو میری بیوی میرے اس روئے پر بہت حیران تھی کہ یہ اچانک سے مجھے کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی تھی بلکہ میں نے کبھی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے آنے تک نہیں دیا تھا اس دن میری بیوی نے بھی کھانے پر خوب احتمام کیا انور صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ہماری گھر آئے دعوت کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو انور صاحب کی بیوی نے میری بیوی کو اپنے گھر آنے کے لیے کہا اگلے دن جب میں کام سے واپس آیا تو میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی مجھے لگا شاید وہ کمرے میں ہوگی میں نے تمام کمرے چیک کیے اگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے اپنی بیوی باہر سے آتی دکھائی تھی تو میں اس کی طرف لپکا اور جاتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ پر اسید کیا وہ اپنے موہ پر ہاتھ رکھے اکا بکا میری طرف دیکھنے لگی میں بولا کہاں گئی تھی کس سے مل کر آ رہی ہو میری غیر موجودگی میں تم کہاں کہاں جاتی ہو اور کس کس سے ملتی ہو میں صرف اپنی سنائے جا رہا تھا اپنی بیوی کی میں نے ایک نہ سنی جب میں نے حادی کر دی تو وہ بولی میں کسی سے ملنے نہیں گئی تھی نہ میں آپ جیسی ہوں کہ گھر سے باہر دوسرے مردوں پر نظر رکھوں یہ سننے کے بعد تو میں آگ بگولہ ہو گیا اور اپنی بیوی کو کمرے میں لے جا کر اس کی خوب دھولائی گی اس کے جسم پر نشان پڑ گئے اور وہ درد سے کرانے لگی میکر مجھے اس کی تکلیف کے کوئی پرواہ نہیں تھی اسے تکلیف دیکھ کر تو مجھے خوشی ہوتی تھی میری بیوی ہمسائیوں کے کر گئی تھی میری بیوی نے مجھے بتانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ میرے کہنے پر ساتھ والے ہمسائیوں کے کر گئی تھی پھر بھی مجھے ذرا برابر نادامت نہ ہوئی کہ میں نے بے غصور اپنی بیوی کو بہت بے دردی سے مارا تھا اس کے باوجود بھی اس نے افتک نہ کیا بلکہ وہ میرے ہر ظلم کو برداشت کرتی رہی اب یہ میرا ہر دوسرے دیسرے دن کا معمول بن چکا تھا کہ میں انور صاحب کی خرچ چکر لگاتا ہم دونوں پر اسی آپس میں بہت بے تکلف ہو گئے تھے یہ دو لزہ کی چھٹیاں ہوئیں تو انور صاحب کی بیٹی ہاؤسٹل سے گھر آ گئی اب تو میرا انور صاحب کی خرچانہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا میری بیوی شاید میرے ارادے بھاپ گئی تھی اسی لئے ایک دن وہ مجھ سے بولی فاروق یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں میں آپ کے ارادوں سے بہت خوبی واقف ہوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولا کیا ارادے ہیں میرے اور کیا جانتی ہو تم یہی کہ آپ انور صاحب کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں تو میں نے اسے بالوں سے بکرتے ہوئے کہا سب جانتی بھی ہو تو گونگی بن جاؤ کیونکہ اگر تم نے مو کھولا تو میں یہ مو دوبارہ کھولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا اور میں نے تمہیں ہزار دفعہ کہا ہے کہ میرے معاملوں سے دور رہا کرو وہ تکلیف سے کرا رہی تھی کہ میرے بال چھوڑ دو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو وہ نیچے زمین پر گر گئی میں بربڑ آیا پتہ نہیں کس قسم کی ٹھٹ عورت ہو میں جانے کے لئے مڑا تو میری بیوی پیچھے سے بولی میں آپ کو کسی معصوم کے زندگی تپا نہیں کرنے دوں گی چاہے پھر اس کے لئے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے میں نے دوبارہ سے اسے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا کہ دروازے پر دستک ہوئی میں بولا چلدی سے اپنا حال درست کرو اتنا کہہ کر میں خود دروازہ کھولنے کے لئے چلا گیا ہوں دروازہ کھولنے کے بعد میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میرے سامنے انبر صاحب کی بیٹی کھڑی تھی دروازہ کھلتے ہی اس نے سلام کیا میں تو بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا میری بیوی آئی اور بولی آؤ بیٹا اندر آ جاؤ وہ بولی آنٹی ماما نے یہ بریانی بھیجی ہے میری بیوی نے اسے جلدی سے برطن پکڑا اور بولی ٹھیک ہے بیٹا اب تم گھر جاؤ شام ہونے والی ہے مجھے اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا لیکن میں خاموش رہا میں جانتا تھا کہ میری بیوی نے میری موجودگی کی وجہ سے اسے بیٹھنے کیلئے نہیں بولا تھا اگلے دن عید تھی عید والے دن شام کو میں اپنی بیوی کو لے کر انبر صاحب کے گھر گیا پہلے تو میری بیوی نے جانے سے صاف انکار کر دیا مگر جب میں نے اسے دھمکی دی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ فوراں جانے کیلئے راضی ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے گھر سے نکال دیا تو اس کے رہنے کیلئے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے میں نے اپنی بیوی سے جب بھی کوئی بات منوانی ہوتی تو میں یہی ہتھیار استعمال کرتا تھا جس سے وہ فوراں میری بات مان لیتی جب ہم انبر صاحب کے گھر گئے تو میری بیوی بہت سہمی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے خوب مارا ہو اس کی یہ حالت دیکھ کر انبر صاحب کی بیوی بولی نادیا تمہیں کیا ہوا ہے کیا کوئی پریشانی ہے تم بہت سہمی ہوئی لگ رہی ہو اس سے پہلے کہ میری بیوی کچھ بول دی میں جلدی سے بولا یہ کبھی باہر نہیں نکلی شاید اسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے میری بیوی جو میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے اسے گھورا کچھ دیر کے بعد انبر صاحب کی بیٹی مشروب لے کر آگئی اس نے ٹری ٹیبل پر رکھا بطل گلاس پکڑا وہ ایک دم سے اچھل کر پیچھے ہٹ گئی انبر صاحب بولے بیٹا کیا ہوا ہے میں جلدی سے بولا کچھ نہیں انبر صاحب بیٹی سے گلاس نیچے گڑنے لگا تھا تو میں نے وہ سنبھال لیا میری اس حرکت کے بعد ہم لوگ جتنی دیر وہاں رہے انبر صاحب کی بیٹی مجھے کہیں بھی نظر لائی شاید وہ مجھ سے ڈر گئی تھی مجھے خود پر بہت سایا کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی اب شاید وہ کا بیوی میرے سامنے نہ آئے میں نے خود ہی اپنے لیے کام مشکل کر دیا تھا میں جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو جیسے مجھ پر شیطان حاوی ہو جاتا تھا ایدو لزہ کا تیسرا دن تھا جب اچانک انبر صاحب کے گھر میں کوہرام مچ گیا ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو میں اور میری بیوی بھاگتے ہوئے انبر صاحب کے گھر گئے کہ پتہ نہیں کیوں ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مجبوراً لاہور آ کر شفت ہونا پڑا تھا ہم لوگ انبر صاحب کی فیملی کو دلاسہ دیتے رہے انبر صاحب مجھ سے بولے فاروق چونکہ ملتان کا سفر بہت زیادہ ہے اور اگر بچے بھی ہمارے ساتھ گئے تو ان کی تعلیم کا حرج ہوگا اسی لئے میں یہ ذمہ داری آپ لوگوں پر چھوڑے جا رہا ہوں آپ لوگ میرے بچوں کا خیال لگنا میں بولا انبر صاحب آپ فکر ہی نہ کریں آخر ہمسائے ہمسائے کے کام آتے ہیں بس آپ بے فکر ہو کر جائیں خود آپ کی ماں کی مغفرت فرمائے ہم ہیں نا ہم سب کچھ دیکھ لیں گے انبر صاحب اور ان کی بیوی ملتان کیلئے روانہ ہو گئے میں اپنی بیوی سے بولا کہ بچوں کا خاص خیال لگنا اب ان بچوں کی ذمہ داری ہم پر ہے جب تک وہ لوگ واپس نہیں آ جاتے میں صبح ہی کام پر چلا گیا کام سے واپسی پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ انبر صاحب کے گھر کا چکر لگا لیے جائے اور ان بچوں کی خیر خیریت معلوم کر لی جائے آخر کار انبر صاحب نے اپنے بچوں کی ذمہ داری ہم پر چھوڑ کر گئے تھے ابھی میں گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے انبر صاحب کی بیٹی کی آواز سنائی تھی جو فان پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی آواز ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی میں ڈرائنگ روم کی طرف کہا تو وہ ٹیل ٹیل کر کسی سے بادے کرنے میں مصروف تھی میں انبر صاحب کی بیٹی کو دیکھ کر چھٹک گیا کیونکہ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا اس نے ٹائٹ جینز کے اوپر شرٹ پہنی ہوئی تھی چوبہ مشکل اس کے جسم کو ڈھاپے ہوئے تھی کھلے وال اور بھرپور میک اپ کے ساتھ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اسے اس لباس میں نہیں دیکھا تھا شاید یہ ہسٹل میں رہنے کا اثر تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے تو شلوار کمیز میں ڈھکی چھپی رہتی لیکن جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے آدھے کپڑے پہننا شروع کر دی وہ اپنے لباس سے لگی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی شریف گھرانے کی بیٹی ہے جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بہت نیک اور حیادار لڑکی ہے لیکن اس دن مجھ پر سارے راز کھول گئے اس دن اس لڑکی کو مجھ سے ذرا برابر بھی خوف نہ آیا میں حیرت زدہ واپس گھر پلٹا میری تو ہوائیہ اڑی ہوئی تھی گھر آ کر میں اپنی بیوی سے بولا وہ انور صاحب کی بیٹی کس قدر سادہ نظر آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے لیکن وہ جیسی نظر آتی ہے وہ ویسی بلکل بھی نہیں ہے بلکہ وہ بہت آوارہ قسم کی لڑکی ہے میں نے فون پر اس سے بات کرتے ہوئے سنا شاید وہ کوئی لڑکا تھا جس سے وہ بات کر رہی تھی تو میری بیوی بولی آپ کو اس سے کیا کہ وہ کسی سے بھی باتیں کرے وہ جانے اور اس کے ماں باپ جانے ہمیں کیا ہے تو میں بولا انور صاحب اپنی بچوں کی ذمہ داری ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں انور صاحب کے ملتان گئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا ایک ہفتے میں انور صاحب کی بیٹی کی حقیقت میں جان چکا تھا کہ کس طرح وہ غیر مردوں کے سامنے اپنی نمائش کرتی ہے اتنا تنگ اور نازیبہ لباس پہن کر جب بھی میں کام پر آتا یا جاتا تو اکثر ان کے گھر کے سامنے لڑکے کھڑے ہوتے اور انور صاحب کی بیٹی چھت پر کھڑی اشاروں سے ان سے باتیں کرتی اب تو مجھ پر یہ حقیقت کھل چکی تھی میں بھی جان چکا تھا کہ انور صاحب کی بیٹی کو فسانا اب زیادہ مشکل کام نہیں ہے اسی لئے میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے اتوار والے دن مجھے معلوم ہوا کہ انور صاحب اور ان کی بیوی ملتان سے واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ ان کے آنے سے پہلے مجھے اپنا کام کرنا ہوگا میری بیوی کی کزن کی شادی تھی انور صاحب کی بچوں کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے بولی فاروق میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان بچوں کو چھوڑ کر شادی میں جاؤں میں بولا تم پاگل ہو گئی ہو ایسے موقع روز روز تھوڑی آتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہیں اتنے پیار سے بلایا ہے تمہیں ضرور جانا چاہیے تم جلدی سے اپنے کپڑے تیار کر لو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں میں نے زبطستی اپنی بیوی کو شادی پر جانے کے لیے آمادہ کیا کیونکہ صرف ایک ہی دن رہ گیا تھا انور صاحب لوگوں کی آنے میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آنے کے بعد میں بڑے اتمنان سے پلان بنانے لگا کہ کس طرح انور کی بیٹی کو اپنے جال میں پساؤں اب مجھے کسی کا خوف و خطرہ نہیں تھا کیونکہ نہ تو انور صاحب لوگ گھر پر تھے اور نہ ہی میری بیوی تو میں بلا جی جگ جو چاہے کر سکتا تھا رات کے وقت میں اپنے سہن میں لیٹا ہوا تھا اور موقع کی تراش میں تھا کیونکہ اکثر انور صاحب کی بیٹی رات کو چھت پر آتی اور آدھی آدھی رات تک فون پر باتیں کرتی رہتی تھی اور باتیں بھی بہت ہی واہیات باتیں ہوتی تھی میں نے کئی دفعہ اس کی باتیں سنی تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ اتنی سی لڑکی اور باتیں دیکھو کس ٹائپ بھی کرتی ہے لڑکی کے انتظار میں ساری رات گزر چکی تھی وہ رات کا آخری پہر تھا جب مجھے دیوار پر سایا نظر آیا تو میں فوراں اٹھ کر صدقی سیڑھیوں عبور کرتا ہوا چھت پر چلا گیا وہ اپنی چھت پر کھڑی فون پر بات کرنے میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا میں چونکہ چھت پر تھا اسی لئے دیوار پھلان کر انمر صاحب کی چھت پر چلا گیا وہ ایک دم سے پیچھے مڑی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور بولی انکل آپ اس وقت کیا چاہیے میں بولا مجھے اس وقت چاہیے کی طلب ہو رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے چاہے بنانا نہیں آتی کیا تم میرے گھر جا کر میرے لئے چاہے بنا سکتی ہو تو وہ مسکراتے ہوئے بولی جی ضرور جب وہ چاہے بنانے کے لئے دودھ لینا گئی تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا وہ بولی انکل آپ کیا کر رہے ہیں میں بولا وہی جو تم دوسروں کے ساتھ کرتی ہو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اس کی عزت تاقدار کر دی وہ بہت بوجھل کا دم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی ایسا کرنے کے بعد مجھے بہت بیچانی ہو رہی تھی میرے دل میں تو بہت ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی کو بول نہ دے صبح کو اجالہ ہر سو پھیل چکا تھا انور صاحب اور ان کی بیوی سات بجے پہنچ گئے مگر اس ڈر سے کہ وہ کہیں کسی کو بول نہ دے میں ان کی گھر نہ گیا کچھ دیر کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ اچھت سے گر کر مر گئی میرے الہوہ اس کے مرنے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا اس دن میری بیوی بھی شادی سے واپس آ گئی تو ہم لوگ ان کے گھر تازیت کرنے کے لئے گئے مجھ پر ایک عجیب سی کپ کو پی تاری تھی خوف کے مارے میری ٹھانگیں کاپ رہی تھی میری بیوی میری ایسی حالت کے بارے میں بہت پریشان تھی اب تو یہ میرا روز کا معامل بن چکا تھا کہ میں خوف سے ہر روز اس کی قبر پر جاتا اور اس سے معافی مانگتا ایک دن شام کے وقت میں اس کی قبر پر گیا اور رو رو کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا جب میں گھر واپس آیا تو میری حالت بہت بری تھی میری بیوی کے لاکھ پوچھنے پر بھی میں نے اسے کچھ نہ بتایا کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بدزن ہو جائے میں رات کو سونے کے لئے اپنے بستر پر لیٹا آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا وہ بولی تم جلدی سے میری قبر کھو دو میں تمہیں معاف کر دوں گی میں آدھی رات وہاں گیا اور جلدی جلدی اس کی قبر کھو دی جو ہی اسے باہر نکالا تو میرے تو رانگٹے کھڑے ہو گئے پیشت اور خوف کے مارے میرا جسم تھر تھر کامتے لگا میں نے دیکھا کہ اس کے ناخن سب انگلیوں سے جدا تھے ہونٹ ایسے تھے جیسے ابلتا ہوا پانی ان پر ڈالا گیا اور اس کی وجہ سے وہ جلسہ گئے ہوں اس کے موں سے بچوں نکل رہے تھے یہ سب دیکھنے کے بعد میری تو ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ میں میت کو دوبارہ قبر میں اتاعتا میں نے ڈرتے ڈرتے میت کو دوبارہ دفن کر دیا میت کو دفن کرنے کے بعد میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے جانے دوڑا خوف کے مارے مجھے تیز بخار ہو گیا میں نے انور صاحب کو گھر بلایا اور اس سے بولا انور صاحب آپ کی بیٹی بہت بڑے عذاب میں اس کی بخشش کے لیے دعا کریں اور دعا مغفرت کروائیں انور صاحب روتے ہوئے بولے تو میں کیسے پتا کہ میری بیٹی عذاب میں تو میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی مجھے خواب میں ملی تھی اگلے ہی دن انور صاحب نے دھیر سارا کھانا خیرات کیا اور اپنی بیٹی کے لیے دعا مغفرت کروائی اسی رات انور صاحب کی بیٹی میرے خواب میں آئی اور بولی تمہاری وعدہ سے میرا عذاب کچھ کم ہو گیا ہے اور میں پہلے سے سکون میں ہوں کیونکہ میرے گھر والوں نے میری لیے دعا مغفرت کروائی ہے جس سے میرا عذاب کم کر دیا گیا ہے یہ عذاب مجھے اس وعدہ سے ہوا کیونکہ میں غیر مردوں کے سامنے خود کی نمائش کرتی تھی بڑے بڑے ناخن اور نیل پالش لگایا کرتی تھی جس کی وعدہ سے یہ عذاب مجھ پر نازل ہوا میں ایک دم سوٹ بیٹھا پسینے سے میرے کپڑے بھیگ چکے تھے میری حالت ایسی تھی جیسے مجھے کسی نے پانی سے نہلا دیا ہو میری بیوی جو میرے پہلوں میں لیٹی ہوئی تھی میری ایسی حالت سے گھبرا گئی وہ میرے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے ہوئے بولی فاروق آخر بات کیا ہے میں دیکھ رہی ہوں آپ کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں تو میں اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا ندا مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری غیر موجود کی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انور صاحب کی بیٹی کی عزت تاکدار کر دی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں شیطان کے بیہ کعوے میں آ کر یہ غلطی کر بیٹھا ہوں میں نے انور صاحب کی بیٹی کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اس کا لباس اور اس کا فیشن دیکھ کر میں پہک گیا جس کی وجہ سے میں بھو کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں سزا کا حق دار ہوں مجھے سزا ملنی چاہیے اور کڑی سے کڑی ملنی چاہیے میں پولیس اسٹیشن جا کر اپنے جرم کا اعتراف کروں گا اور مجھے جو سزا ملے گی وہ بول ہوگی صبح ہوتی ہی میں نادیا سے بولا مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بھی بہت ظلم کیے ہیں نادیا بیتے آسووں کے ساتھ بولی مجھے آپ سے کوئی قلعہ نہیں خدا کے واسطے آپ مجھے چھوڑ کر مچ جائیں میں بولا نہیں نادیا اب میں نہیں رکھ سکتا مجھے اپنے کیے ہوئے ظلموں کا بدلہ چکانے چانا ہے میرے گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ میں ان کا بوجھ اب اپنے کندھوں پر برداشتیں نہیں کر سکتا اور پھر میں نے کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی میری وجہ سے ہی اس کی موت ہوئی اگر انور صاحب کو پتا چلا کہ میں ہی ان کی بیٹی کا گنہکار ہوں تو شاید وہ ہی مجھے جان سے مار دیں وہ تو مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے بچے میرے حوالے کر کے گئے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ میں ایک درندہ صفت انسان ہوں جسے کسی کی عزت کا کوئی پاس نہیں اسی لئے مجھے مت روکو مجھے جانے دو یہی میرے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا کہ میں اپنے کیے کی سزا پا کر واپس آؤں میں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنے جرم کا اعتراف کیا عدالت نے مجھے کڑی سے کڑی سزا سنائی جو مجھے بخوشی قبول تھی اس سزا سے میرے گناہ کئی گناہ بھاری تھے کافی عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد میں وہاں سے ایک اچھا انسان بن کر نکلا میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اب میں کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گا اور کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کروں گا آج میں اپنے بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ جو کہ میں نے اڈاپٹ کی تھی خوشحال زندگی چی رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہدایت دیکھر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی میری بیوی نے بھی میرے پچھلے تمام ظلم جو میں نے اس کے ساتھ کیے تھے محف کر دی ہیں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ